جی ویلکم بیک آف دہ بریک اور آپ دیکھ رہے تھے کہ میں اس طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ اتنے خوبصورت فن پارے ہاں پر موجود ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کیمرے کی طرف دیکھوں میں چاہ رہا تھا کہ ایک ایک سکلچر کو اتنے غور سے دیکھوں کہ مجھے اس کی اندر کی ہر ایک چیز محسوس ہونے لگے یہ قدر ہوتی ہے آرٹ کی اگر آپ آرٹ کو اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے اس نے بنانے کی کوشش کی ہے تو اس کا تھوڑا سا تقریبا حق ادا ہو ہی جاتا ہے آج ہم آئے ساتھ وہ موجود ہیں کہ میں چاہوں گا کہ ان سے بات کریں کیونکہ یہ سارا جو ہائی ریلیف کلچر آرٹ ہے یہ انہوں نے خود انویٹ کیا جب اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہائی بھی ہوتا ہے لو بھی ہوتا ہے میڈل بھی ہوتا ہے اور اسے آرٹو ریلی وہ بھی کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جن کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آرٹس آسف زین صاحب السلام علیکم سبح اللہ علیکم السلام جی تینکیو ویری مچ فار انوائٹی می ان جور دس تینکیو سو مچ فر کومنگ اور اتنی خوبصورت فن پارے لانے کے لیے اور بھی زیادہ شکریہ اور اتنا خوبصورت تیار ہونے کے لیے اور بھی شکریہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں سر صبح کتنے بجھوٹے ابھی تو ذرا نماز کے بعد دوبارہ سو جاتا ہوں اور پھر کوئی دس ایک بجے تک اچھا اور رات کو سوتے جن رات کو تقریباً دو ایک بجے تک کہتے ہیں جو جن کو فن سے بہت پیار ہوتا ہے آرٹ سے بہت پیار ہوتا ہے ان کو خیالات رات کو ہی آتے ہیں جب وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آتے ہیں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے نو کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا کبھی بھی آمد ہو سکتی ہے بسیکلی جب آرٹ میں آپ اس کے اندر خوش جاتے ہیں اگر میں یہ لفظ استعمال کروں تو آپ کے اندر ایک اور وہ ایک آپ کا ڈس کنیکٹ ہوتا ہے باقی دنیا سے اور وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اس کو سوچتے ہیں یا اس کی اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو میری زیادہ تر کیفیت یہ ہی ہوتی ہے کہ میں ٹرانس میں ہی رہتا ہوں لیکن واقعی جسے ہماری نے کہا جو لوگ آرٹ سے محبت کرتے ہیں وہ رات کو بھی کبھی اٹھ کے کچھ بنانا شروع کر دیتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سوچتا ہے یہ سوچتا ہے کہ یہ سوچتا ہے اور اب اگر میں نے یہ نہ کیا تو جو میرے اندر تصوراتی خیال آرہا ہے وہ شاید مس نہ ہو جائے یا وہ اس کا ایلیمنٹ مس نہ ہو جائے بسیکلی جب یہ ابھی تو تھوڑا میرا کام ایڈوانس ہو گیا اور میں شاید اس جگہ پہ نہیں کر سکتا جس کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں میں اس کو اپنے بیڈ روم میں کرتا تھا یعنی اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے اور شروع میں نے کیا تھا فلاور میکنگ سے اور یہ ایک ڈو ہوتی ہے it is known as cold پورسلین تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں رات کو سوتے ہوئے بناتے ہوئے سو جاتا تھا اور سو باٹھتا تھا تو پھر وہ میں بنانا شروع کرتا تھا ایسے ہی ہوتا تو ایک وہ کیفیت رہتی تھی اب چونکہ ایک علیدہ سے سٹوڈیو بنا ہوا ہے اور اس کے اندر اب کام ذرا ہیوی ہو گیا ہے تو مجھے پھر اس کے لیے جانا وہاں پہ جانا پڑتا ہے حال دو کہ وہ میں نے اپنے گھر میں بنایا ہوئے میری گیلری ہے جو کہ یہاں پہ یہ جو کرال چوک ہے اس کے قریب ایک میری گیلری by the name of nostalgia گیلریہ کے نام سے ہے تو چونکہ میں اپنا سٹوڈیو ایک گھر میں ہے تو وہاں پہ میں زیادہ تر کام کرتا ہوں تو اسی میں میں صبح گیارہنگ بجے کے قریب جاتا ہوں پھر باقی جو دن کی روٹین ہوتی ہے اس میں کام نماز بغیرہ اور پھر دوبارہ اس کو شروع کیا ہے آسیسا دل میں بڑے سوال ہیں آپ کے لیے اور دماغ میں بھی چل رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں پہلے کون سکھ کروں تو وہ جنگ جاری ہے میرے دماغ میں آپ سے لیکن پہلے دل سے میں سوچ رہا ہوں کہ پہلا یہ سوال کرلوں اگر کہیں تو ایک تلق سوال سے شروعات کرلوں ضرور کیوں آسیسا ہم ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ساؤدیزیا میں یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی ہو گئی ختم اب زندگی شروع ہو گئی بچوں کی اب ہم نے صرف سوچنا بھی خواب بھی دیکھنے تو بچوں کے لیے اور پھر وہ خواب جو ہم ان کی بچوں کے لیے دیکھتے ہیں وہ بھی ان پر مسلط کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہماری اپنی پرسنیلٹی کیا چلی جاتی ہے اپنی خواہشیں بھی ہم ان پر ڈال دیتے ہیں اور ان کی پرسنیلٹی بھی ہم ختم کرنے لگتے ہیں یہ ایک علمیہ ہے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتا لیکن اگر آپ کے بارے میں دیکھیں تو آپ نے ایک نئی چیز کو تخلیق کیا ہے آپ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں کیا اس آرٹ کو کہا جاتا ہے کہ ماضی کی یادیں جو ہیں وہ ڈالتے ہیں اس میں کیونکہ آپ کسی جیسے نوستیلجیا نام بھی ہے تو کیا ماضی سے آپ کا چھٹکارہ نہیں ہوا اس وجہ سے آپ نے یہ شروع کیا یہ شروعات کیسے کی آپ اپنے پاسٹ سے ہٹ نہیں سکتے پاسٹ دو طرح کے ہیں ایک پاسٹ ہے ہسٹری ٹھیک ہے ایک پاسٹ ہے ہسٹری جو کہ آپ کی ہیومن ہسٹری ہے اس کے ساتھ آپ کا لنک رہنا بہت ضروری ہے ایک آپ کا اپنا ذاتی پاسٹ ہے کہ آپ کے پچھلے ایکسپیرینسز کیا ہیں تو اس کے اندر رہنا ٹھیک نہیں ہے یعنی اپنے جو پاسٹ ہے اس کا جو بیڈ ایکسپیرینسز ہیں کس نے آپ کو چھوڑا جو بھی کیا ان سے آپ کو جان چھوڑا نہیں ہے ان سے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنے اس پاسٹ سے جو آپ کا ذاتی پاسٹ ہے بٹ جو ہیومن پاسٹ ہے جو ہسٹری ہے وہ تو آپ کے ساتھ چلے گا کیونکہ یہ ہی تو آپ کو لے کے آگے چل رہا ہے یہ ایک ارتکائی نظام ہے جو انسان کو شروع سے لے کے جیسے آپ پہلے گاروں میں رہتے اور پھر وہ مختلف زمانے چلتے چلے آئے تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ رہنا بہت ضروری ہے نہیں لیکن اگر فور سپوز آپ کا پاسٹ میں ایسی یادیں ہوں اچھی یادیں ہوں بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارا بچپن بہت اچھا ہوا کرتا تھا جیسا ہم بھی اکثر اپنے بچپن کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں ہم ایسے کرتے تھے ایسے کرتے تھے وہی چیز اگر آپ کے آرٹ میں آپ انڈالج کرنے لگ جاؤ تو وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے وہ تو ہے نا وہ ایک پوزٹیف چیزیں ہیں جو آپ کو گروم کر رہی ہیں جو آپ کے لئے بہتر ہے ان کو تو آپ کرتے ہیں اپنے اس میں لے کے آتے ہیں لیکن وہ جو ایک تلخ چیزیں ہیں ماضی کی ان کو میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے میرا کہنے کا مقصد دیتا ہے ماضی کی جو اپنی تلخ یاد دینا ان کو چھوڑ کے اچھی یادوں کو سمیٹ لینا چاہیے عاصف صاحب یہ میری مت ہے جو میں نے اپنے دماغ میں کریئٹ کر لی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے اگر پینٹنگ کو سکھانے کے لئے بچوں کو بھیجو جنہوں نے سکھا ہے وہ اتنے بڑے آٹس میں نے آج تک ان کو نہیں دیکھا میں نے ہمیشہ بڑے ٹرینرز بڑے آٹس انہی کو دیکھا ہے جو سیلف ٹاٹ ہوتے ہیں جو خود سے سیکھتے ہیں جنہیں خود کی جستجیو ہوتی ہے آپ مارکو پولو لے لیں آپ کوہلو کو لے لیں جو رائٹر ہے پیکاسو دیکھ لیں پیکاسو دیکھ لیں اپنے سادکان دیکھ لیں گلجی دیکھ لیں ایک بھی نہیں یہ جو سیسے ٹریننگ لی ہو کہیں یا جو پروفیشنل اسی پہ پڑھ کے آیا ہو میں اس کی قطن مخالفت نہیں کرتا ہوں کہ ٹریننگ لینی چاہیے ضرور لینی چاہیے لیکن جب آپ کسی ٹریننگ لیتے ہیں تو آپ اس ایک پیرامیٹر کے اندر کنفائن رہتے ہیں یعنی میں بھی جب آپ اس سے بغاوت نہیں کرتے آؤٹ آف ڈی باکس جو فیلنگز ہیں یا اپنی جو اپروچ ہے اس کو آپ نہیں لیتے تو جب آپ ان سے باہر نکلیں گے تب آپ کا آرٹ پیدا ہوگا اور میں آرٹ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی آرٹ ہے جو آپ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو جو اسٹیٹکس دیئے ہوئے ہیں اس کو جب اظہار کیا جاتا ہے تو وہ کسی صورت میں ہو اور آرٹ کوئی اچھا برا نہیں ہوتا آرٹ آرٹ ہوتا ہے وہ انسان کے ایک جو تخلیقی ذین سے یا تخلیقی کلم سے یا تخلیقی برش سے نکل رہا ہے تو وہ ایک خوبصورت چیز ہے اور وہ جیسے بھی ہے اچھا آپ کی ہر آصف صاحب آپ کی ہر چیز میں ایک پاسٹ کا جس طرح ہے وہ ایمپسائز کیا گیا ہے کوئی بھی پینٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں پرانے زمانے کے دروازے پرانے زمانے کی کھڑکیاں جو ایک ٹائم پہ بڑی ہوا کرتی نہیں آج کل ہمیں نظر نہیں آتی اور بڑا انسان اس سے میں تو بہت اٹریکٹ ہوتی ہوں آپ کی بات کٹ رہی ہے لیکن اگر آپ میرے گاؤں چلی جائیں تو آپ کو بھی یہی ملے گا میرے گھر کی دروازے ایسے ہی مطلب اسی طرح کے جگہوں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ اس زمانے کے جو چیزیں تھیں جو آج آپ کے انفنپاروں میں نظر آ رہی ہیں وہ آج کے زمانے کی چیزوں سے زیادہ اٹریکٹیو یا زیادہ ان کے اندر انسان پرکشش تھی تو کیا یہ غلط ہوگا نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے بالکل صحیح اس کو انیلائز کیا ہے اور جو آپ نے بات کی تھی نا کہ آپ جو اپنے پاسٹ ہے اس کی اچھی چیزیں یہی وہ اچھی چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے پاسٹ سے لیتے ہیں ہمارے بچمن میں ہمارا بچمن ذرا آپ سے بھی تھوڑا پہلے تھا تو ہم نے وہ ٹائم دیکھا ہے ہم نے وہ ایک ٹائم دیکھا ہے جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا ہم نے اس ٹائم کو بریک کیا ہے اس کے اندر ایک سگون تھا ایک ٹھہراؤ تھا لیکن جون جون آپ آگے بڑھتے چلے گئے اس مشینی وہ علام اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ایسا سے مروت کو کچل دیتے ہیں حالات تو جب آپ ان حالات سے اس میں رہتے ہیں تو شاید میرا نوسٹیلجی کا ہے بھی یہی ہے کہ اس ٹائم پہ رہا جائے جو آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت گولڈن ایرہ تھا ابھی تو جو نفسہ نفسی ہے ہر طرف خاص کر کے یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے میں آئی نوٹ اگینس دیس لیکن شاید ہماری نئی جنریشن کو وہ احساسات نہیں ہیں جو ہمیں تھے ہم جب کسی بڑے شہر میں جاتے تھے کسی ایسی جگہ پہ تو ہمارے لیے ایک بڑی خوبصورتی ہوتی تھی اس کو ہر گلی آگے مڑنے سے ہمیں اچھا لگتا تھا کہ نئی چیزوں کو دیکھنا سینریز کو دیکھنا آپ observation اور attention span کم ہو گیا بہت کم دیجیٹل نے اتنا کم کر دیا ہے کہ آپ کے سامنے رکھی چیز بھی آپ کو نظر نہیں آتی ہے ہم کالر لیتے کشورانے کے ملتصاص سوال آپ سے کروں گا سر مجھے صرف یہ بتا دے آپ نے اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ ڈیٹ لکھی ہے یہ بڑی مجھے نہیں لگتی کیا یہ حدثاتی طور پر ان دو فریمز میں آگئی ہے کچھ شروع پر میں نے لکھی ہیں ڈیٹ لیکن شاید اس کے بعد میں نے ختم مطلب اگر لیٹ سے کہ آج سے کچھ عرصہ بات تک یہ آٹ رہا تو پتا ہو کہ یہ کب بنی ہے کشف ہمارے ساتھ سلام علیکم سب بخیر کشف کیا حال چالا ہے موالیکم سلام سب بخیر جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی بہت جمعہ بہت مبارک ہو شکریہ ہماریوں اور حلیمہ آج میرا پیپر بھی ہے اور آپ لوگوں نے میرے لئے دعا کرنی ہے کسی جس کا پیپر ہے آپ کا میرا الہدہ کا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہت آسانیہ کرے آپ نے بس ایک کام کرنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے گا اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور آپ نے ہمارے لئے دعا ضرور کرنی ہے پوری ٹیم کے لئے جب آپ کا آج انشاءاللہ میری ساری دعائیں آپ کے لئے ہیں بہت شکریہ اور سر سے بھی میرا سوال ہے جی جی اسلام علیکم سر والیکم السلام جی سب میرا خیال ہے کہ جو ایک آرٹس ہوتا ہے وہ بڑا سنسٹیو ہوتا ہے اور وہ ہر جذبے کو بڑا شدہ سے محسوس کرتا ہے مارٹن لوثر ایک ٹائنزان کا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے بہترین کام انتقام کی حالت میں کیے میرا سوال ہی لے تھا آپ سے کیا سبھی آپ نے انتقاما کچھ کوڑریٹ کیا اور اگر کیا تو پھر وہ کیسی تفریج نکل کے سامنے آئی بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال پوچھے گا بہت شکریہ دیکھئے ہر انسان کے اندر ایک مختلف میرا خیال ہے اس کے احساسات ہوتے ہیں تو میں نے کبھی کوئی چیز انتقاما تو نہیں بنائی ایسے تو میں اس کو مہنگی بیچوں گا یہ دی مجھے اچھا لگا شائری میں شاید ایسا ہوتا ہے کہ جب جیسے اس نے سائر نے کہا تھا نا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں تو تو ایسے ہے کہ ہاں آرٹ کی مختلف اقسام ہیں جس کے اندر ظاہر ہے جو آپ کے اندر حادثے گزرتے ہیں درست وہ اکاسی کرتا ہے جب ایک 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 تاریفی شام بھی ہونی چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ سلامت رہے آپ یہی جذبہ یہی محبت ہمیں آگے جانے کا حوصلہ دیتی ہے جی آمین اچھا جی بہت خوبصورت آرٹسٹ تو ہوتے ہی خوبصورت لوگ ہیں تو اس حوالے سے میں یہ بات کروں گی کہ جو آرٹ ہے نا یہ کتارسز کا ہی ذریعہ ہے بکر اس میں جو انتقامی اور نیگٹیوٹی کی تو گنجائشی نہیں بچتی نا یہ ویسے ہی آپ کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے دل ہلکا ہوتا ہے آپ کا یقیناً صحیح کہہ اور ماشاءاللہ سر کا بہت ہی خوبصورت کام ہے اور آرٹ ہوتا ہی قابل تعریف ہے بہت خوبصورت ایک سے لوگوں کو دیکھ کے ہم تو انسپریشن ہی حاصل کر سکتے ہیں درست 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 بہت اچھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مہمان سلامت رہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سر اب آپ آجائے ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی مہنگے کشف کے سوال کا جواب دی دیا تھا ہاں وہ وہ بہت دی دیا تھا انہوں نے کہا تھا میں نے کبھی ایسے کچھ نہیں بنایا سر واپس آکے اب آپ کی پینٹنگز کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے یہ کیسے بنانا کا شروع کیا ہائی ریلیف فائبہ گلاس پر جو پینٹنگز یہ جو فن پارے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ہائی ریلیف کیا ہوتا ہے میڈل ریلیف کیا ہوتا ہے لو ریلیف کیا ہوتا ہے یہ کیا یقیناً اس سے ریلیف ملتا ہے آرٹسٹ کو یا دیکھنے والے کو یہ پوچھیں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ جی welcome back to the show جیسا ہمائیوں نے بریک پر جان سے پہلے کہا تھا کہ ہم جب واپس آئیں گے ایک ایک پینٹنگ کے حوالے سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے بنائی گئی کس طرح سے شروعات ہوئی سب پہلے تو سب سے پہلے بتائیں کہ آپ نے شروعات پینٹنگ سے کی اور اس آرٹ کی طرف آپ کیسے آئے کہ یہ باہر نکلاوہ جو نظر آتا ہے یہ کیوں بنانا شروع کیا اس کے پیچھے کیا لوجک ہے یہ آپ کو پہلے سے زیادہ اچھا لگتا تھا یا پینٹنگ کرتے کرتے ہیں حساس ہوا کہ یہ بنانا چاہتا ہے ہائی ریلیف پینٹنگ ہوتی بھی کیا یہ آپ نے بتانا ہے اچھا پہلی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی پینٹر نہیں رہا ہوں نہیں میں نے کچھ چیزیں آپ کی دیکھی ہیں جو بہت شروع کی ہیں وہ اس طرح سے ہائی ریلیف نہیں ہے نہیں نہیں وہ پینٹنگ ہے وہ میری گیلری کے چونکہ پینٹرز میرے پاس ہیں میرا کام صرف ریلیف کا ہے اچھا یہ تھوڑا سا ہے بڑا آج سے کوئی بیس سال پہلے ہماری میسیج جو ہیں وہ جایا کرتی تھی سیکھتی تھی اس زمانے میں ٹی وی کے اوپر شوز بھی لگتے تھے وہ پھول سے کھایا کرتے تھے شاید آپ لوگ بہت چھوٹے ہوں تو اسی کو وہ ایک ڈو بنایا کرتی تھی اور اس ڈو کو کھا کرنا پڑتا تھا کچھن کے اندر بلکل تو جب وہ کھا رہی ہوتی تھی میں کہتا تھا یہ کیا تو ماروکت لگی رہتی ہے یہ کھا کرتی رہتی ہے وہ بناتا تو ہے لیکن باہر کچھ کھانے کے لیے آتا نہیں ہے تو ایک دن وہ ڈو تھی اس کو اس سے میں نے لیا اور میں اسٹارٹڈ پلینگ ویڈ اور میں نے بھی اس سے تھوڑے تھوڑے چھوڑے چھوڑے پھول بنانے شروع کر دی اور اس نے مجھے بڑا ایک مطلب اچھا فیل کیا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے تو اسی ٹائم پہ پھر وہ میری ایک زندگی کا حصہ بن گیا وہ جو کوڑ پورسلین یا جو ڈو ہے وہ اور میں نے آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی دن ایسا گزر آؤ کہ میں نے اس کے ساتھ کھیلانا ہو کھیلانا ہو تو پھر شروع میں آپ کے لئے ہو جی جی کتھارسس تو تو میں نے شروع میں اس کے فلاورز بنائے کافی کچھ کئی سالوں تک میں فلاورز بناتا رہا اور اس کے اور دیئے بھی جی دیئے بھی فلاورز ہاں وہ نہیں میں نے تو کسی کو کیا دینے تھے میں نے تو سارے اٹھا کے لے گئے جس جس کو نظر آئے میں نے کہا آپ کو شوق چڑ گیا شاہر دینے کیلئے بھی کہ کس کس کو دینے فلاورز نہیں وہ جس جس کو دیئے وہ بس ایسی لے گئے وہ کیا پھول ہے جس کو دیئے پھول وہ نہیں نہیں دیئے والے تو ملے ہی نہیں کس کو دیئے تھے وہ جو پھول ہیں وہ بھی نہیں رہے تو اس طریقے سے یہ چلتا رہا سلسلہ پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو ذرا دوسری طرف لے جاؤں آرٹ کے کسی دوسری سنف میں تو پھر اس جو کوڑ پورسلین ہے یہ بسکلی بہت پرانا مٹیریل نہیں ہے آرٹ کی دنیا میں اس کی اوپر کام نہیں ہوا جو آرٹسٹ ہیں وہ بسکلی کلے کی اوپر کام کرتے ہیں یا کوئی دوسرے آج کل جو مٹیریلز آگئے ہیں ٹھیک ہے جو کوڑ پورسلین ہے اس کی اوپر کام بہت کام ہوا ہے یعنی جتنا میں نے کام کیا ہے شاید دنیا میں کسی نے نہیں کیا اس کی کوئی ریزن کوئی خاص مشکل ہے اس سے بنانا شاید یہ ایک تو اتنا پاپولر نہیں ہوا اس کو ہینڈل کرنا شاید نہیں تھا یا لوگوں تک یہ پہنچا ہے ٹائم کنزیومنگ بھی بہت ہی ہے ٹائم کنزیومنگ تو وہ پیس جو بھی ہوتا ہے وہ اس کی ڈیٹیلنگ کے حساب سے پتا چلتا ہے کہ اس کی اوپر کتنا ٹائم لگتا ہے تو ایک مہینے سے لے کے تو چھے چھے مہینے تک بھی ایک پیس کی اوپر لگ جاتے ہیں تو اس میں پھر وہ ہی میں نے ان کو اس چیز میں لے گیا لیکن پھر جو کوڑ پورسلین ہے وہ بھی ایک طرح کا ٹیمپریری قسم کا مٹیریل ہے یعنی اس کی اوپر اثرات ہوتے ہیں موسم کے لیکن رہتا ہے ابھی بھی میرے کچھ چیزیں میرے پاس پڑی ہیں جو کہ آج سے بیس بیس سال پہلے پڑی بنائی تھی اور وہ اسی شیپ میں ہیں بٹ اس کے اندر پھر بھی کچھ لیمٹیشنز ہیں اس کمپیر ٹو ادر مٹیریلز اور وہ لیمٹیشنز یہ ہیں کہ یعنی یہ ایک تو شرنک ہوتا ہے جب آپ بناتے ہیں پھر اس کا پانی کے ساتھ اس کے اندر وہ چینجز آ جاتی ہیں تو اس لیے پھر میں نے اس کو ایسے میڈیم میں کنورٹ کیا جو کہ زیادہ زیادہ لمبہ عرصہ چلتا ہے جو ہے فائبر گلاہ دیوریبل ہو ٹھیک ہے ایک کالر بھی لیلیں ساتھ میں آپ کی جانتے ہیں یہاں یہاں جی ہمائی صرف کراچی سے اسلام علیکم والیکم اسلام گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ اور ہمارے مہمان خاص کو بہت سلام ہو اور ان کا جو کام ہے وہ تو ہے لیکن ام ریلی انسپائیڈ جو انہوں نے میسج کرنے کیا ہے اور کاش کہ ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں آہ مازی والی بات خوٹ شکر سوڈی بھی کام ہے اس کا کیا کہ رہت ہی ہے مازی کے دوری پھوچھے ہیں اور مازی کے دوری بات کے پاس اپنے حال کو خراب نہ کریں یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ آگے حال میں لیتا فورڈ اور ہمارے ملک سے باشید ہے یہ ایک ہمارے بات کر سکتے ہیں ہم اقوالی اپنے کے ادارانے والرکتروں کے اپنے نام پوچھیں بچے جنرلال اور رجل بات دیتے ہیں لیکن اگر چار آٹسٹ پاکستانی کے پچھے کسی کو ایک نام بھی نہیں پتا ہوگا کیونکہ دیکھیں انسان جتنی بھی پڑھ لکھ لے اگر انسان کلیشن کرتا رہے زندگی بھر سب کچھ کرتا رہے لیکن اس کے اندر جمعالیاتی اس نہیں ہوگی آٹسٹک اس کے اندر thinking نہیں ہوگی تو کبھی بھی نیچر کو پریز نہیں کر سکتا رشتوں کو نہیں سمجھ سکتا اب انہوں نے ایک بات کی نا وہ بڑی امپورٹن ہے کہ دیکھیں گیجٹس ہیں سب کچھ ہے سب کچھ ہے ارٹیفشن انکلینجنس سب کچھ ہے 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 بٹ بٹ اٹ کانٹ پروڈیوز دب اموشن اموشن جسان کے پاس ہوتے ہیں تو جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ اموشن کو سمجھتا ہے اور ہمیں بھی بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں بچوں کو نہ ہٹ کے صرف اے گریڈر بی گریڈر بنانے کے بجائے اس سے آرٹ لور بنائے اس کو کم سے کم ایٹلیس نیچر سے لبنگ کرنے کے بجائے اس طرح کی چیزیں جو آرٹس کی جو پن پارے ہیں جیسے ان کا ہے ابھی میں نے دیکھا تو ان کے بارے میں ان کو شغفت رکھے تو بہت فرق پڑتا ہے زندگی میں اب میرا جو سوال اس سے یہ دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے ہاں ہم اپنے بچپن میں رائنگ بھی کرتے تھے ہر چیز اتنی کمپیٹرائیز میکنائیز ہو گئی ہے کہ وہ اپنی جو آرٹسک سلاحیت ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جتنا آپ ڈیپنڈنٹ مشین پر کر رہے ہیں میکنین کے لوگ یہ ساری زندگی بلکل چیزیں دوسری بات ہے کہ آپ یہ کیا سمجھتے کہ ہمارے آرٹ کی پرموشن کس طرح تک ہو رہی ہے اگر دیکھیں میں اتنے بڑے چینلز ہیں مین اسٹین چینلز میں نے نہیں دیکھا کسی آرٹ کے پرگرام آرہا ہو یا پہلے جس رہا ہوتے تھے کہ لوگ ورستہ آتا تھا کچھ آپ کے آرٹسٹوں کے بارے بتایا جاتا تو آویرنس کے ہمارے 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 لوگوں نے کام کیا ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے تو آپ ذرا اس کے بارے فارمائی اور ایک اور میرے آخری سوال میرے سوری مہمائیو میرے یہ ہے کہ ایک بچہ اگر وہ آپ کا آرٹس بننا چاہتا ہے تو ہم اسے کیوں باؤنڈ گرھے ہیں کہ وہ انجینئر ڈاکٹر یا آئی ٹی سپیشلس بنیں بلکل ٹھیک میرے خیال میں بات وہاں تک پہنچتی نہیں ہے آپ والدین کو بچوں کو بات پہنچتی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں آرٹس بننا چاہتا ہوں اسلام علیکم تلت آنٹی کیا حال چال ہے صبح خیر وَالَيْكُمْ وَسَلَامُ وَحَبَتُ اللَّهِ وَبَرْكَةُهُ اب تو اس حساب سے بات بجے کے بعد سے آفٹر نون اور نون والا سپر شروع ہو رہا ہے جمعہ مبارک بیٹا جمعہ مبارک آپ کو تلت آنٹی پہنچ گیا سن بھی لیا انہوں نے وَالَيْكُمْ وَسَلَامُ جی ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا کام دیکھا اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ میرے بھانجے بھتیجے بھائی میرے نا یہ بھی کسی نہ کسی دور آرٹس تھے یہ لوگ اور یہ کہ ان کے اور جو میرا بھانجا ہے اس کی تو ایک دو پکچرز وہ کیجئی کالج پٹاروں کے پڑھے ہوئے ہیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں تصویریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا لگا دیکھ کے اور حلیمہ اور حمائیوں میں مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے جی جی وہ بیٹا یہ ہے کہ صبح ماشاءاللہ یہ پروگیم بہت اچھا ہے اور آپ کا فرسٹ ہافت تو بہت ہی اچھا تھا بہت شکریہ میں نے کہا بس میں ایک جملہ کہوں گی کہ اس کار خیر میں اور دوسرے لوگ بھی اپنا حصہ ڈالتے جائیں آپ نے جس خوبصورت انداز میں پروگیم مینج اور آرینج کیا ہے بہت اچھا لگا بہت دعائیں آپ کے لئے مارمونی آپ کتنی دعائیں سمیٹ رہے ہوں گے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ نے اس کو ریالائز کیا بہت بڑی بات ہے اور آپ دیکھئے میرے تو آپ کو خوشخبری اور دعا دینے کیلئے فون کر رہی تھی پھر میں نے نہیں ملایا پھر میں نے کہا بھی ملا کے اچھا بیٹا بہت دعائیں آپ نے موجز مہمان کی طرف سے بہت اچھا ان کی تیزیں ہیں یہ معاشرہ شاید انہی لوگوں کے ساتھ میرے خیال میں ہمدم ہیں آج تک ورنہ تو شاید اس معاشرہ مگر یہ لوگ نہ ہو تو یہ معاشرہ ایسا ہو کہ کارٹ کھانے کو دوڑے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ انہوں نے جو سوال کیا اس لیے کو میں بتاؤں آپ کو لگتا ہے آج کا زندگی بڑی میکینیکل ہو گئی ہے اس میکینیکل زندگی کی وجہ سے آج کل آرٹس کی قدر نہیں رہی اور دوسری بات جب انہوں نے بات کی تو مجھے ایک چیز سر میں نے کہا آپ سے پوچھوں آپ کے پاس تجربہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایکٹرز کا نام پوچھو تو آئے گا سب کا آئے گا کیا یہ وجہ ہے کہ وہ ایکٹرز اپنی پبلسٹی ڈیجیٹلی کر رہے ہیں وہ آج کل کے دور کے ساتھ جڑ گئے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیں جانتے ہیں کیونکہ ہم آج کل کے دور کے ساتھ اپنے آپ کو ریوائیف کر رہے ہیں کیا آرٹس کو یہ شوق ہی نہیں ہے کہ اس کو سب جانے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کو اسے وہ جانے اسے آرٹ کی قدر ہے بات درست ہے نہیں ایسے نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ ہر کوئی اپنی چاہتا ہے کہ اس کو جانا جائے اس کو پہچانا جائے اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا تو وہ دنیا کو دکھایا جائے لیکن جو آرٹسٹ ہیں یا وہ جو ایک تو ٹی وی ڈرامے وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے تو اب وہ جو دکھ رہا ہے وہی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں آرٹ اب چونکہ تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے یادت کو پروگرامز نہیں ہوتے میں تو یہی سمجھتا ہوں کیونکہ اس طرح کے ٹی وی چینلز کے اندر آرٹ کو سکھانے والے پروگرام ہونے چاہیے جو کہ تھوڑا سا لوگوں کے اندر شعور پیدا کرے ان کو تھوڑا سا ایک دوسرا کیونکہ یہ ایک بہت زبدست قسم کی آپ کی کتھارسز ہے جو آرٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آرٹ بنا کے کوئی پکاسو بن جائے ایسے نہیں ہے صرف ایسے ہے کہ آپ جب اپنے آتھوں سے کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریلیکسیشن جو فیلنگ آتی ہے اور جو آپ کے کیمیکلز مائنڈ کے اندر بنتے ہیں وہ آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں تو آپ کچھ دیر کے لیے ڈس کنیکٹ ہو جاتے ہیں دنیا کے ساتھ پریشانیوں سے بلکل تو یہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ تھوڑا بہت کچھ کرے اپنے آتھ سے کچھ کرتا رہے سویٹر بن لے کچھ کر لے لیکن وہ اس کو ہونا چاہیے کبھی بیگپ نے کسی پینٹنگ میں ساتھ دیا آپ کا ساتھ میں بیسیکلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ شروع انہی کی طرف سے ہوا تھا پینٹنگ کی شروعات نہیں نہیں ان میں تو خیر وہ مجھے ان کا کافی اچھا نیک ہے ایسٹیٹک سنسر ہے وہ مجھے کئی خرابی ہو تو وہ بتا دیتی ہیں کہ اس کو تھوڑا سا یوں کر لیں یہ ٹھیک نہیں ہے کیا کہتی ہیں نہیں نہیں ویسے وہ یہی کہتی ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیں یہ ایسے نہیں اس کی ناکھ تھوڑا سی ٹیری ہوگی اس کو ٹھیک کر لیں یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا بریک بریک سے پہلے میرے خیال میں اگر میں سے پوچھ لوں کال لے لیں کال ہے ہمارے پاس ہم کال لے لیتے آچھا کال لے لیتے پھر ہم پوچھیں گے کہ فنکار کیا کہتا ہے کیا ہے اس کی زبان اور یہ کیا ہے ہمارے سب کوئی مہمان ہے جو ہے جو ہے یولی حلیمہ گی مہمانی سے ہوتے ہیں میری فراملی سے کبھی کوئی مہمان نہیں ہوتا اسلام علیکم مجھے رکھتا ہوں کہ بیگم ہو سکتی ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ماما جی کیسے آؤں میں ٹھیک ہوں بیٹے کیسے ہوں ہمائیوں آنٹی برکل ٹھیک ہوں آپ کی کال سے مجھے بڑا ایک مسئلہ ہے کیا یہ جو آڈینس سے کہتے ہوں کہ یہ کیا یتیم ہے اسے کوئی نہیں کال کرتا میرے گھر والے کبھی کال نہیں کرتے اور ان کے پاس سے بھی ایک بچہ ہے کہ کلمبر ہی نہیں ملتا میرے گھر والے پارک ہیں کبھی نہیں کال کرتا یہ تو بیٹے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے میں تو اب اس میں کچھ نہیں کر سکتی میں بھی آپ کی مائیں آنٹی آپ ایک بار کرنا ہے ایک کام کریں ایک بار اپنے اگلی بار کال کرنی ہے آپ میری امی بن کے کال کرنی ہے پیرنٹیچر میٹنگ میں نہیں جاتے کسی کیا پتہ چلے کون ہے آپ نے کٹ دینی ہے کال اچھا سب سے پہلے تو علیمہ آپ کو اور رومائیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج آپ نے ایک ایسے مہمان کو بلایا ہے جس سے مجھے اپنے ماضی کی خوشبو آ رہی ہے آئے آئے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس قہد الرجال کے دور میں ایک ایسے گوھر کو تلاش کرنا اور اس کو لاکھے اپنے سامنے بٹھانا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں اور ایک ایسے آرٹس جو نہ صرف اپنے جو ان کی وہ ہے کام وہ اپنا لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ شاعری بھی سنا رہے ہیں اور شاعری بھی ہمارے ہی زمانے کی سنا رہے ہیں وہ دو شیئر بھی سنا چکی ہیں آپ لوگوں نے کسی نے اس پر واوا نہیں میں نے میں نے کیا ماما جی ہم نے کیا میں نے آپ بتائیں مسئلہ یہ ہے جو پرانی شاعری ہے وہ آج گل کی دوسر کو ذرا سمجھ نہیں آتی اس لئے مجھے تو سمجھ جائی جب انہوں نے کہا کہ واپس لوٹا رہا ہوں پھر میں نے کہا اگر اگلی بار کسی نے مجھے کہا کہ تم اتنی بتتمیز کیوں تو میں کہا جسی جو دے رہے ہو اوی لوٹا رہے ہاں آنٹی آپ نے جس تھی اچھی اردو بولی ہے اس سے میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ کرتی ہیں میرے ساتھ مارننگ شو یہ والی زلفکار زیادہ بیٹے ہیں جو میرے سے بات کرنی ہیں وہ سمجھ نہیں آپ سمجھ نہیں وہ میں ہی انگی بیٹی بھی ہوں مجھے ہی سمجھ آنٹی خدا کا واسطہ اب اس نے رونا شروع کردنے پھر اس کو چھپ کرانا اس کی موٹے موٹے آسو گرجانے اس بات پر کہ ماما نے کیوں کہ دیا کہ میں ہوں بس کردے کیونکہ بیٹے وہ ہمارا جو ایرا تھا ایرا تھا جس میں یہ عاطف صاحب بھی کچھ حصہ ان کا بھی شامل ضرور ہوگا جو مجھون کی باتوں سے لگ رہا ہے نہ تو آج کل شاعر ہیں نہ وہ موسیقی ہے نہ وہ آرٹسٹ ہیں اور نہ کچھ بھی نہیں ہے سب ہی کچھ ہم نے اپنی نظروں کے سامنے بدلتے دیکھا اور ہم شاید وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے ایک ایرا سے دوسرے ایرا میں جانے میں اتنا جلدی ٹائم بلکل یہ بلکل آپ درست بات بلکل درست بات کہ وہ ہم لوگ وہاں پہنچ گئے تو اس لیے اب ایسے چیدہ چیدہ اور نادر لوگ جو ہیں وہ ہمیں کمی ملتے ہیں زندگی میں اور مجھے اللہ نے صحت دی تو میں ایک دفعہ ان سے ضرور ملنا چاہوں گی آسف صاحب آسف صاحب تو میری طرف سے سر آپ کو بہت بہت مبارکت بات لوگ شاید ہمیں زندہ رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہیں بہت شکل تو آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیں میرے دونوں بچوں کو میرا بہت پیار اور اللہ بہت زیادہ اور زیادہ کامیابی دیں تو میری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے جتنے کیمرامین کھڑے ہیں حسنین باقی امتیاز جو جو لوگ ہیں ہی امتیاز کو تو نکالیں بیچ میں سے کیا آپ اچھی باتیں کر کے آخر میں امتیاز کو بھی گسا دیں دونوں آپ کے میک اپ آرٹس جو میرے بچوں کے ساتھ میرے ساتھ میرے بہت بہت پیار بہت بہت پیار بہت سلام آنٹی آپ کا بہت بہت شکریہ سلامت رہے کبھی کسی ماں کو کسی نے یہ نہیں کہا لیکن میں کہتا ہوں ماں ست کے ماں واری زباد سیما بہت شکریہ کال کردے کے لیے خدا خواستہ بریک لیلیں بریک لیتے ہیں آپ پہ چھوڑا مجھے بریک چاہیے بریک لیتے بریک کے بعد واپس آتے کہ ہماری ساتھ آپ کو کیا چاہیے جی جی welcome back to the show ہم لوگ کافی دیسے چاہ رہے ہیں کہ پینٹنگز کے حوالے سے ڈسکس کریں لیکن ظاہر ہے باتوں میں ہم بھی کئی اور نکل جاتے ہیں آپ لوگ بھی کئی اور نکل جاتے ہیں لیکن آسف صاحب ٹائم کیونکہ تھوڑا رہ گیا ہے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ون بائی ون ہائے پینٹنگ کا بتائیں اور اس والی پینٹنگ سے شروعات کریں کیونکہ یہ جو دروازہ ہے یہ تو دیکھ کے مجھے ہنڈر پرسنٹ پتہ ہے کہ سب کو نانا نانی کا گھر یاد آ رہا ہے بسکلی یہ جو دروازہ ہے یہ اگر آپ لاہور میں جائیں تو وہاں پہ نونحال سنگھ کی حویلی ہے جی جی this is very famous حویلی and it was built by رنجیت سنگھ جو کہ رولر تھے پنجاب کے پنجاب تو نونحال سنگھ was his grand son تو انہوں نے اس نونحال سنگھ کے لیے اپنے پوتے کے لیے یہ حویلی بنوائی تھی although it was very unfortunate کہ نونحال سنگھ was very young he was 19-20 years of age اور جب اس کو coronation اس کی ہونی تھی and the same day he was killed he was died so he could not زہر دیا تھا میرا خیال ہے نہیں وہ اگر آپ لاہور کے شاہی کلے میں جائیں تو وہ ایک گردوارہ ہے اور اس کے ساتھ ایک دروازہ ہے اوپر سے کسی نے کوئی چیز پھینکی تھی جو اس کی اوپر گری تھی اور وہ وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ وہ نونحال سنگھ کی حویلی ہے پھر انگریزوں کا دور آتا ہے تو انہوں نے پھر اس کو وکٹوریا گرل سکول میں کنورٹ کر دیا اور آج بھی اس کے اندر یہی وکٹوریا گرل سکول ہے اگر آپ کا لاہور کے اندر جانا ہو یا آپ گوگل کی اوپر کرنے تو آپ کو بلکل یہی دروازہ ان کا جو ہے وہ ملے گا جو کہ ان کا ہے زبردست اور ساتھ والے یہ جو اورینٹل پینٹنگز ہیں کچھ اورینٹل پینٹنگز کو میں نے کیا ہے تھری ڈی ریلیف میں تو یہ سکرائب کے نام سے پینٹنگ تھی سکرائب کاتب کو کہتے ہیں جب پرانے وقتوں میں کاتب ہوتے تھے جو ہاتھ سے لکھا کرتے ہیں یہ تو اورترول میں چلا گیا تھا جی جی یہ وہ ایجپشن ایجپٹ کا ایجپٹ کا ہے جو وہ ہے سیولائیزیشن جی سیولائیزیشن اچھا that is very interesting ہا امریکن ایک بہت زبدست فوٹوگرافر ہے بائی دی نیم آف سٹیو میکری اینڈ آپ نے ان کا نام تو شاید نہ سنا ہو لیکن ان کا کام دیکھا ہوگا یہ کینن وہ ایک جو افغان گرل تھی پیریسنگ آئیز جو بڑی فیمس یا بڑی فیمس ون یا 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 ہی اس فوٹوگرافر جنہوں نے وہ ایک سیریز کی بڑی خسطورت شربت بی بی یہ بات جو یا ہیا کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا واہ ہے لیکن نام ہمیں نہیں پتا شربت بی بی افغانستان کی ابھی اس کی ایج کافی ہوگی ہے تو وہ جو ایک فوٹوگراف ہے جس نے اس کو دنیا میں مشہور کر دیا یہ ان کا ایک فوٹوگراف تھا افغانستان کے اندر اور پھر میں نے ایک کو ایک ایمیل کیا اور میں نے کہا جی کہ میں آپ اس کے فوٹوگراف کو میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں انٹو 3D ریلیف تو پھر انہوں نے مجھے پرمیشن دی تو میں نے اس کو 3D ریلیف میں پینٹ کیا یہ افغانستان کا بیسیکلی کلچر شوک کر رہا ہے یہ ان کی اگزاکٹ وہی پینٹ ہے جس کو آپ نے 3D بنا دیا آپ اس کو بھی گوگل کریں گے تو آپ کو یہ فوٹو مل جائے گا نیٹ کے اوپر جو ان کی طرف سکھیں دروازے کے اندر جس طرح ہمائیوں نے کہا پردہ نظر آ رہا ہے خاتون رہ کچھ چیزیں اس میں نہیں تھی جو میں نے اس میں کریٹ کی ہے تو اس کو مزید اپنے انہاز کرنے کے لئے جیسے کھڑکی اس میں نہیں تو میں کھڑکی اس میں کریئی کی آپ نے بڑی زبدادست بہت صورت لگی اور تھوڑی سی کھلی ہوئی مجھے چانک سکتا ہے پرانے زمانے ہوتے ایک کے اورینٹل پینٹنگ میں ایک سٹریٹ مرچنٹ تو ہمارے وقتوں میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ دکانے لگی ہوتی تھی اندرون بزار وغیرہ جو ہوتے اٹھ کھلے مسالے اور دکانے ایسی چیز ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے مسالے ایسے مرچنٹ کے پاس اکسر اگر آپ دیکھیں ایک بیلی بیٹھ ہوتی اور منہوس بیٹھ ہوتی اس کے پاس کچھ لوگ ہوتے جن کو بیلیوں سے ڈل لگتا ہے تو وہ ہش کرتے ہیں بیلیاں بیاری ہوتی ہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں پیلیز آپ لوگ اس پر میرے پینا شروع ہو جائے گا مجھے ڈل لگتا بیلیوں مرتبان یا اس طرح کی بودن کیا کہتے ہیں ڈرم کہ لیں جو آپ کو عموماً ملتے ہیں یورپ میں ملتے ہیں انہوں نے ابھی بھی رکھے ہوئے اس میں رکھے ہوئے بڑی خوبصورتی سا آپ نے اس کو بابا جی ہے یہ کچھ بنا رہے ہیں میں بھی شاید پکوڑے بنانے کے چکر میں بنال والے بابا ہیں جو بنال میں کوڑے پکوڑے پکوڑے ادھر سے بابا جی اٹھا ہے اس میں کوئی ایسی پینٹنگ ہے جس میں آپ کی جو آپ کی زوجہ ہیں ان کی کوئی ایڈیشن ہو کے آر آسف صاحب نہیں آسف صاحب تو نہیں کہتی ہوں گی نہیں کہتی تو کیا ہے جو بھی بیسیکلی ایک وقت آگیا تھا وہ بچاری تنگ آگئی تھی پہلے آپ سے تنگ تھے ان کے پکانے سے پھر مہرے سے تنگ آگئی کہ یہ اتنا زیادہ جو تم نے گند بنایا ہو ہے اس کو کہیں اور وہ بیڈروم کے اندر بیڈروم کے ساری چیزیں پڑی ہوتی تھیں وہ میں کھینجتا تھا تو پھر آہستہ آہستہ خیر پھر اس نے کہا کہ یہ زیادہ ہو رہی ہے کہیں الادہ کر لو کجھے اپنے آپ کو یا پیٹنگ کو پیٹنگ ساتھ تو وہ لائٹر نوٹ اس نے کہا یہ رہ گی یا میں رہوں گا یا یہ رہ گی یا میں رہ گی تو میں نے کہ ٹھیک ہے پھر اپنا بندبست کر رہا نہیں لائٹر نوٹ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کبھی کی لائٹر نوٹ نہیں ہے بابی صاحب آپ کیلئے نے کہہ دی ہے آپ نے گھر جا کے پوری اشاروں کھناروں میں کوئی نے نہیں ابھی تو خیر وہ کافی اس کے ساتھ ہو گئی ہے اب تو میرے چونکہ گیلری علیہ دا بن گئی ہے تو زیادہ دسٹرپنس نہیں ہوتی ہاں جو میں لگانا چاہتا ہوں وہ نہیں لگتا میرے گھر میں وہ ان کی اپنی مرضی صحیح لگتا ہے یہ ساری پینٹنگ سی جو جو ہائی ریلیف 3D جو ہے اس سے سب سے وال آرٹ ہے زیادہ تر یہ جو ریشینز ہیں ان کے اندر مشہور ہے جو دیوار کے اوپر ہی بنایا جاتا ہے دیوار کے مطحق لوگ ہیں وہ کال کر لیں تو زیادہ اچھی بات آپ پتے میں جلدی سے ایک بات کہ مجھے لگا تھا جو فرس ہاف ہے اس میں شاید آپ ہم سے جانے کا دل کر رہا کون سی والی پینٹنگ اندر جانے کا دل کر اسے میں بتاؤ وہ آنٹی کے ساتھ جی جی اچھا اوکے میرا نہیں خیال بہت آپ کے چینل کو آپ کی پوری ٹیم کو بہت مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ سلام 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 بلکل ٹھیک ہو آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ٹھیک ہلیم آپ پی پیسے کھاتے ہیں آپ اپنا آئیڈی نمبر لکھوا دیں پی سی آئیڈی سلام وقت رسائی کر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں یقین مانے جتنی تعریف کی جائے کم ہیں اور صلی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور صحت دے اور آپ کو مزید اتنا کام کرنے کی توفیق دے نہ کہ صرف یہ آپ کی بے کم کو اللہ تعالیٰ حمد دے کہ آپ کو برداشت کر سکے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل میں کام کروں لاہور والد سٹی کے ساتھ جو والد سٹی اتھارٹی ہے کامران لاشاری صاحب کے ساتھ اس کے ہیڈ ہیں تو وہ اس کے ہیڈ ہیں تو انہوں نے جو یہاں نیشنل آرٹ گیلری میں ایگزیبیشن تھی تو وہ وہاں تشریف لائے تھے تو پھر انہوں نے مجھے بلایا وہاں پہ تو میں آج کل وزیر خان جو ہیں ان کی لائف کے اوپر ایک کام کر رہا ہوں یعنی وزیر خان وہ تھے جو کہ ایک حکیم تھے چنیوٹ کے اور انہوں نے پھر نوجہان کا علاج کیا تو اس طریقے سے وہ پورٹ میں چلے گئے ان کے حوال سے مزید وزیر خان بھی بڑی مشہور ہے تو انہوں نے پھر شاہ جہان نے ان کو لاہور کا گورنر بنایا اس دوران انہوں نے مسجد وزیر خان بنایا ان کا اصل نام جو تھا علیم الدین انساری تھا تو انہوں نے وہ مسجد بنائی اس وقت انہوں نے اس کو ٹائٹل دیا تھا وزیر خان کا تو اس کے سلسل میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں جو کہ پوری ان کی لائف کی اوپر ڈپیکشن ہے اسی طرح ریلیف میں کوئی نو ریلیف ہوں گے جو کہ وہاں پہ شاہی جو ہمام ہے تو آپ ہاں پہ کام کریں انشاءاللہ جی ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی لوگوں کو دکھائیں اور اس کو فلمائیں بہت شکریہ آپ کے آنے کا بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کریں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی منڈے کو اور آپ لوگ اپنا ویکنڈ روئے بہت زیادہ انجوائی کریں صبح خیر موسیقی 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 موسیقی